یہ کلام ویلی ہے یہاں پر ہم لوگ لاہور سے آئے ہیں لاہور سے پشاور پشاور سے منگوری سے پھر ہم بہرین اور مدین ہوتے ہوئے آج کلام ویلی پہنچے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا یہاں پر چاروں طرف سناٹا نظر آئے گا اور برف سے ڈھکے ہوئے مکان ہوتیل آجا ہوتیل اور آپ کو چاروں طرف برف ہی برف کے پہاڑ اور پہاڑوں کے گلے لگتی ہوئے بادل آسمان نظر آئے گا ہم یہاں پر اپنے چار پائی دوستوں کے ساتھ آئے ہیں علی اس سائیڈ پہ چھوکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلیشیر گرے میں ہیں جگہ جگہ پر اور یہاں پر کسی کے ہم نہ ہونے کا یا ہونے کا نشان اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پر اس ٹائم زندگی صرف اور صرف برف اور پانی ہے نہ یہاں پر پینے کا پانی نوی اثر ہے نہ یہاں پر مطلب نہانے کے لیے پانی ہے نہ گیس ہے یہاں پر اور پانی جو ہے نلکوں میں جمع پڑا ہے بلکل علی یہ مقاان دیکھتے ہیں یہ پورا پورے بیلڈنگز جو ہیں یہ برف میں ڈھکی ہوئی ہیں یہ برف میں ڈوبی ہوئی ہیں علی تھوڑا پاس کرنا ہوگا ہمیں چوٹا ہمارے ساتھی سب آگے پہنچ گیاں اور علی وہ سامنے ذرا دیکھو ہم لوگوں کا پلان تھا کہ ہم کلام ویلی دیکھیں گے اور پھر مالم جبا دیکھیں گے سکیٹنگ کریں گے لیکن یہاں پر اتنی بارش ہے ہم آئے بہت مشکل سے ہیں راستے میں دو تین جو گھرے تھے اور راستہ بند تھا خود راستہ بنایا آجا 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 ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہاڑ جن کے اوپر کچھ بھی نظم نہیں آرہا یہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ بہت تھنڈا ہوتا بہت جنت ہے بہت جنت ہے بہت چاروں طرف جانا سپیس ہے نا موبائل میں کافی یہ دیکھ یہ دیکھ یہ دیکھ سینری دیکھ علی ابھی آگے برف آئے گی اس پہ میں چڑھا بھی تھا ہم پھر چڑھیں گے ایک دفعہ بہت مزے کا سین ہے وہ اچھا یہاں پہ علی ایسا لگ رہا جیسے کہ یہ دیکھ کنسٹرکشن کا کوئی کام ہو رہا ہے وہ دیکھ رہا سامنے لیکن یہ روک دی گئی برف باری کی وجہ سے اور یہ راستے بھی خود بنائے گے تاکہ لوگ مطلب واپٹیس جا سکیں واپٹیس جا سکیں پشاور کی طرف موو ہو سکیں بہت نرم ہے اور اس ٹیم پہ ٹیم پہ ہے ٹیم پہ ہے اور اس ٹیم سردی ہے کہ آپ برف کی فرصہ ہم دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس پہ چڑھ جاؤں یہ تقریباً دو فور کہہ رہی ہے ناظرین یہ دیکھیں یہ پورے برف کے پہاڑ جو ڈھکے میں ہیں اور ہر طرف برف برف ہے برف ہی برف ہے یہ میرے سب دوست اور یہ وہ وادی جہاں آتے ہم دیکھیں ہم پہ فوکس ہے ہم دیکھیں یہ دیکھیں ہم دیکھیں ہم دیکھیں کیونکہ یہاں پہ بہت برف ہوتی ہے یہ تو اوف سیزن ہو گیا مطلب برف اب نہیں پڑے گی اگلی سردی میں پڑے گی لیکن اس ٹیم بھی آپ جانتے ہیں کیسے ٹیمپریٹر میں پڑے پاک blood میں پہنچ سے پڑے کھول میں پڑے پر ایپرانی ناظرین پہنچ سو سے کچھ بھی کیونکہ یہ پنی جو جو نکل رہا ہے ان گلیشیس کا پانی ہے یہ گلیشیس کا پانی ہے جو برف پگل کے اور اس چشمے سے مسجد میں سے نکل رہا ہے اور یہ میرے دوست ہیں ناظرین یہ رکھیں یہ برف ایک ایک کٹ کا پاؤں اندر دھنس رہا ہے برف میں اور جلنا ملکی ہے ناظرین یہ دیکھیں یہ میرا پاؤں برف میں پورا دھنسہ ہوا ہے یہ دیکھیں اور یہ تازی برف ہے بلکل جمی ہوئی برف ہوتی ہے نا یہ فور تازی برف اور ناظرین برف کا فرش بن چکا ہوتا ہے جو مطلب پکلین جاتے ہیں پھسلن ہوتی ہے کافی یہاں پھسلن نہیں ہے یہ فوم کی طرح تازی برف ہے بلکل یہ دیکھیں یہ اس میں آپ کو بنائیں ان کو بلا چل بان رہی ہے کر لیتے ہیں ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاؤں اندر گس چکے ہیں اور یہ ایک ہوتل ہے جو اس برف کی وجہ سے بند ہو چکا ہے اور یہاں پہ سارا نظام جو تھا جیسے کے اب یہ دیکھیں میں اوپر چاڑا ہوں برف میں میرا پاؤں دھت چکا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں برف کے یہ دیکھیں میرا پاؤں آج آگے چل دی یہ دیکھیں کاروباری نظام بند ہو چکے ہیں یہاں پہ سب لوگ اپنے اپنے ہوتل کو لوگ دیکھنے اندر بیٹھے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل خالی ہیں لوگ اندر بیٹھے ہیں لیکن توریزم بند ہے کاروبار بند ہے آپ دیکھ سکتے یہ برف کی وجہ سے دروازہ بھی بند ہے علی اب آپ سے جم رہے ہیں ناظرین پاؤں بھرا سے جم چکے ہیں بھرا مندر جا رہی ہے یار ادھر کو آنا ہے ادھر کو ادھر کو آئے پکڑا ادھر دکھا ادھر دکھا اوٹھ میچے ادھر ہاں 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 ناظرین یہ خوبصورتی ہے ہمارے پاکستان کی یہ شروز بھائی کا انٹرڈکشن رہ گیا تھا یہ ہمارے شروز بھائی ہیں ہم ان کا تھینکیو کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں نئی نئی جگہ پر لے کر جاتے ہیں کاروز بھائی آپ کے زین میں کیسے آیا کہ اس جگہ پر آیا جائے اس جگہ کو وزٹ کیا جائے جبکہ ہمیں کوئی اور ٹویلی نظر نہیں آ رہا ہمیں اپاچ اپاچ ہمیں اسے بگر بھی اس دیکھنے والی سیز ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ اس دیکھنے کوئی آتا نہیں ہے اچھا یہ پپلر ٹوئلس پیز ہے یہاں پہ اس دیکھنے کوئی نہیں آتا اس دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یہ بات نہیں ہے باتنے سے باتیوں کو بات نہیں ہے اگر لوگوں نے یہ یوں دیکھا ہے تو وہ اس کا براف میں بھی انہوں نہیں دیکھا ہوں اچھا مری میں اور کلاو میں کبھلی میں کیا ڈیفرنس آپ کو فیل ہوا انسان کو مشکل کرسکے ہیں انسان کے بارے ہیں یہ بہتر ہی ہے یہ بہتر ہے انسان کو مشکل کرسکے ہیں وہ نوٹ سمجھتے ہیں کہ یہ نوٹ چڑھ رہے ہیں انسان نہیں ہیں وہ نوٹ سمجھتے ہیں ان لوگوں کو مطلب وہ مری کافی ایکسپینسیو ہے وہاں پہ کافی رش ہوتا ہے ٹوریزم کا اور وہاں پہ وہ خوبصورتی بھی نے رہی وہاں پہ بلڈنگز بنا دی گئی ہیں نا وہ پیار ہے نا وہاں کے لوگ اچھے ہیں ٹھیک وہاں کے لوگوں نے بھی لوٹ مار شروع کی بھی ہے یہاں کے لوگ میں نے دیکھا بہت سویٹ ہے اچھا یہ رضا بھائی ہے جی رضا بھائی یہ آپ کا فرس ٹریپ ہے اس سائیڈ پہ کلام ویلی کی طرف اچھا رضا بھائی کیا فیل کر رہے ہیں آپ کیوں ان کو انسی جگہ گھومے ہیں اور کیا ڈیفرنس فیل گیا یہاں ہے بس یہ دھوک ہے اچھا نہیں میں یہ پوچھنے چاہوں کہ آپ تو کافی ٹوریزم میں آپ کافی گھومے پھیرے ہوئے ہیں تو باقی جگہوں سے یہ جگہ کیسے یونیک ہے پھر وہ اس طرح وجہ سے کہ یہاں پہ لوگوں کے آنے کا رجحان کام ہوتا ہے اچھا اور نئی جگہیں ایکسپلور کرنی چاہیے اوکے جگہیں ایکسپلور کرنے کے لیے بنائیں ٹھیک ہے مطلب کہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں بہت کم آتے ہیں اس خوبصورتی کو بہت کم دیکھ پاتے ہیں مری میں تو کوئی برف نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس ٹائم میں اگر ہم مری جائیں تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا برف نہیں ہوگی یہ ہم بھی جانتے ہیں گندی برف نظر آتی ہے علی یہ ذرا شوٹ کریں گے ہمارا ایک چھوٹا سی انٹرویو یہ بعد میں کرتے ہم مری میں جائیں تو وہاں پہ برف نہیں ہوگی نہیں برف ہوگی یعنی کہ دنس نہیں ہوگی نہ اتنی فردی ہوگی ٹھیک یہاں پہ تیمپریچر جو انہوں نے دیکھا ہے وہ منس 3 اس نے ریکوارڈ کیا ہم نے گوگل میں بھی دیکھا ہے منس 3 اس نے ریکوارڈ کیا اور پہاڑ یہاں پہ چارتوں پہاڑ ہیں یہاں پہ لوگ بھی نظر نہیں آرہا یہاں پہ ہوتیل سب بند ہیں تو یہاں پہ آپ کیا ٹپ دیں گے کسی کو یہاں پہ آپ کیا ٹپ دیں گے کسی کو کہ اگر کوئی یہاں پہ آئے تو کیسے انجوائے کرسکتا ہے جبکہ یہاں پہ آس پاس کوئی نظر ہی نہیں آرہا بندہ تو نظر ہی نہیں آرہا کیا ہم بیوٹی کو انجوائے کرنے آپ کا ٹپ دیں گے اگر آپ نے شوروگل کو انجوائے کرنا میں بھی تلے جو شوروگل کو انجوائے کرنا میں بھی مالم جببہ جب میرا ویزٹ ہوں وہاں پہ یہاں سے زیادہ ہمیں لوگ ملے ناظرین ہم یہاں سے بھی مالم جببہ بھی جائیں گے اور جیسا کہ رضا بھائینا میں بہت اچھا ایک کی پوئنٹ بتایا ہے کہ آپ اپنے روز مرہ کے کام سے تھکھار کے ٹپ ایک پلان کرتے ہیں اور آپ ایسی جگہ چلے جاتا ہے جہاں پہ رش بہت ہے اور جہاں پہ لوگ صرف اور صرف نہ آپ کو کہہ لوگے شروز بھائی سے بھی بات ہوئی ہماری تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ لوگ جسٹ آپ کو چھوڑیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں مری بغیرہ میں کہ صرف آپ کو کھا رہے ہیں پیسہ کمارے ہیں اور وہاں پہ نہ مری میں سے کوئی طورتی رہی ہے نہ بلا دوسری جگہ ہیں ایسی جہاں لوگ زیادہ رجانہ لوگوں کے جانے کا وہاں پہ لوگوں نے کافی جو ہے اس جگہ کی خصورتی کو برباد کر دی ہے جبکہ یہ ایک ایسی یونیک جگہ ہے جہاں پہ آپ کو آنا کی ہے یہ یونیک جگہ ہے لوگوں کو کم پتا ہے اس کا لیکن جن کو پتا ہے ان کو اس کی خصورتی کا بھی پتا ہے یہ دیکھیں یہ چاروں طرف دیا ہے سب ریسٹرینڈ ہے یہ سامنے ارومہ اوپلے ریسٹرینڈ ہے باروی کی ریسٹرینڈ ہے لیکن یہ بند پڑا رہا ہے درہ سے ڈھکا ہوئی ہے یہ لوگوں کی انگلیاں جو رہ گئی تھی یہ بھائید آرہی ہے نہ اسی چیزیں شروع پہ 3 ناظرین جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ پارک ہے آجا 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 یہ پارک ہے جوائی لینڈ پارک پہ تھوڑا ماریں گے کمرا یہ جوائی لینڈ پارک ہے کلام پارک کے نام سے مشہور ہے یہاں پہ جب یہاں پر جنوری میں یا سوری جب آپ یہاں پر جون جلائی اگست مارچ میں یا آپ اگست تک بھی آتے ہیں نا یا مارچ میں بھی آپ آئیں اگلے مہینے میں یہاں پارک اپن ہوتا ہے برف نہیں ہوتی یہاں پہ یہ کافی اچھی ٹوریس پلیس ہے ایک خوبصورتی ہے چارہتا ہے گرینری ہوتی ہے ابھی آپ دیکھیں برف کا یہ عالم ہے حالانکہ ہر جگہ پہ برف ختم ہو چکی ہے جنوری کا انڈ چل رہا ہے اور ہر جگہ برف ختم ہو چکی ہے لیکن ایک یہ کلام ایسی ڈی ہے جہاں پہ ابھی بھی مائنس ٹریک ٹی 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 ٹیٹر ہے اور راہ بھی سو فالس کا ٹی 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 ٹٌ جو ہے ساری رات اللہ کلھ سے بارش ہو رہی ہے بارش رکنے کا نام نہیں لے گی اور شازن آدھری گھاڑیاں نظر آ رہی تو سمجھ دیں تو تجھے کہاں لے گئے ریکارڑی ٹیو چینل بند کر ہو گیا ریڈیو لگ بند کر ہو گیا ناشتہ سامنے ہے کچھ کھانے کے لیے یہ مرگیوں کی تکان لگ رہی ہے یہ بند ہے یہ بزار ہے یہ چونکا بزار کا پورا یہاں کو ایزی لوڈ والی تکانے بھی بند ہیں یہ سارا بزار دکھاو لیے علی آرڈینس کو سارا بزار دکھا علی کیا لگ چاہیے ٹرپ ہمارا کامیاب ہوا یہ ٹرپ ہمارا ویسٹ ہوا یہ ٹرپ ہمارا کامیاب رہا ویسٹ ہوا کیونکہ علی کو میں لائیا ہوں بہت ہی انسسٹ کر کے کہ علی چلو میں ساتھ نہ تمہارے پیسے ویسٹ ہوں گے نہ تمہارا ٹائم ویسٹ ہوگا تم بہت انجوائے کرو گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھا دکھا ہے کیونکہ ابھی جو تیمپریٹر ہے وہ منس تین ہے اور آپ جیسے وہ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پہاڑ دھنڈ اور اس کے بادل اور موسم یہ بات بتا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سنو فال ہو سکتا ہے ٹھیک 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 یہ چوش کہ علی پھر مزہ آ رہا ہے مزہ آ رہا ہے راج پھر مزہ آیا سونے کا نین پوری ہوئی ابھی ہم واپس جائیں گے ناشتہ کریں گے ابھی ہم ناشتہ کریں گے ابھی ہم ناشتہ کریں گے اور پھر ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں سے مالم جببہ کی طرف نکلیں گے مالم جببہ میری پرنانسیشن جالا جالا تھوڑی ان علاقوں کے نام کچھ ایسے میری پرنانسیشن تھوڑی سی جو ہے نا بیک ہے یہ شروز بھائی گائیڈ کرتے رہتے ہیں اس ایریا کا یہ نام ہے جیسے کہ میرا مالم جببہ اب آکے ٹھیک ہوئا ہے پہلے میں اس کو مالام جببہ کہا تھا ایک بنگوری علاقہ بنگوری علاقہ وہاں سے ہم آئے ہیں دیساہی تھا کیا تھا اس کا نام دیساہی پلین وہ یہاں پہ نہیں ہے دیساہی سوری وہ کس جگہ پر ہے سکردو سکردو وہ سکردو والی لائپ ہے تو یہ جو پیچھے ہم آئے سے یہ کیا تھا دمین مدیان اچھا میں پہلے اس کو دمین کہا تھا پھر میں ہمارے میں شمیم آئی تھی اچھا کہ وہ مدیان تھا سکردو 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 میرا جگرافیا ہل گیا اتنی تھند ہے یہاں پہ سکردو جی فیاض بھائی کیا کمنٹس آپ کے اور کتنا آگیا میں چلنا چاہیے کہ راستے کھاں تک بند ہوں گے آگے بندہ تو کوئی نظر نہیں آرہا ناشتہ کرنے جانے دیکھو مجھے بھی آسی ہی پھولیں آرہی ہے سکردو گو distortion ٹی شٹ میں آتا ہوں ٹی شٹ پہ نکلاا ایک سکنٹ آگے ہوں نا وہ آگے کھولا میدان ہے مدام تو دیکھ لیتے ہیں نا یہ ریسٹرونٹ ہے یار اندر ہو سکتے ہیں کئی ہمیں انڈا پراتھا ہی مل جائے ہمیں کچھ اتنا کھانا پینے تو لہور میں بیست ہے چلے تھوڑا یار کھیل ہو جائے تھوڑا سا یہ اس میدان میں چلتے ہیں میرا خیال چلے اندر نہیں ڈر ہی لگتا ہے بابا پتھان ہے سارے چلے اندر اسے چھوڑی ہے ادھر دیکھ یہ کیا چیز ہے یہ دیکھ کوئی کم سے کم ایک دکان تو علی کھولی ہونے چاہیے نا یہاں پہ کم سے کم ایک دکان سب دکانیں بند ہو چکی ہیں آپ دیکھیں کچھ کچھ کے لیے میں تو سوچ گیا تھا کہ یہاں پہ فش بگیرہ پکڑیں گے کوئی شکار کریں گے تھوڑا لیکن پھر پرابلم یہاں پہ ہے کہ فش کو پکانے کا پرابلم ہے پھر کافی ایشوز ہیں نا ریسٹورنٹ کوئی اور علاقہ بھی ایسا خطرنا ہے کیوں آگے کتنا گا گیا ہے یہاں سے پانچ چھ میٹر کر کے اگر پیدل جائیں ہم تو آپ کتنی در میں پہنچے گے ہیں کیوں کہ یہاں چھر پانچ منٹ میں آگے گلیشی گرفتے ہیں آپ کوئی کتنا آگے کہ کسیزر مصادروں سے خلقیت ہے آگے 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 مکڑا سکتے ہیں ٹھانا جائے ہیں آگے 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 گاڑا صرف چلیں ٹھیک ہے ٹھینکیو جی کسی نے تب کیا کسی نے تب کیا چلیں کوئی بات نہیں وہ بات نہ کرتے ہیں وہ دیکھیں وہ کتنے پاؤں اوپر جا رہے ہیں لوگ میرا خیال ہے گھروں میں ہیں لوگ گھروں میں ہیں وہ اندر بیٹھے اچھا ایسے موسم میں وہ لوگ نکل جاتے ہیں یہاں سے چھیک ہے اگر آگے میدان میں اندر چلتے ہیں اگر آگے میدان میں اندر چلتے ہیں جا اللہ آجا 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 پانچ ایک منٹ کے لئے علی وہ دو بندے ہمارے گئے تھے وہ کتن کے چلو آگے چلتے ہیں وہ دو بندے ہمارے آگے گئے علی آجا یہ بھائی فوٹو کچھا رہے ہیں آجا 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 یہ دیکھیں یہ دیکھیں ناظرین یہ ایک ہوتل ہے جس میں ہم ناشتہ کرنے جا رہے ہیں اور اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہی ہوتل کھلا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس ہوتل میں بھی برف کا نظام اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جیسے اب بھی بارش ہو رہی ہے اور یہ گاڑی نکل رہی ہے ہمارے کچھیں ہمارے ہمارے ہمارے